نمسکار دوستوں میں آپ کا سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل تارگیت بتیس کے میں دوستوں آج ہم کلاس سکس ان سی آر ٹی جیوگرافی کا جو لیسن فور ہے میپ مطلب مانچتر اس کا ہم ادھیان کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ پچھلے ادھیائے میں گلوپ کے مہتتو کے بارے میں پڑھ چکے ہیں گلوپ میں ادھیان کی کچھ سیمائیں ہوتی ہیں جب ہم پوری پرتھوی کا ادھیان کرنا چاہتے ہیں تب گلوپ ہمارے لیے کافی اپیوگی ثابت ہوتا ہے لیکن جب ہم پرتھوی کے کیول ایک بھاگ جیسے اپنے دیس راج جل جلے سہروں اور گاؤں کے بارے میں ادھیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اتنا اپیوگی ثابت نہیں ہوتا ایسی استطیق میں ہم مانچتر کا اپیوگ کرتے ہیں مانچتر پرتھوی کی ستے یا اس کے ایک بھاگ کا پیمانے کے مادھیم سے چپٹی ستے پر کھینچا گیا چتر ہے تو میپ کیا ہے میپ جو ہے وہ پرتھوی کی ستے پر جو ایک پیمانہ کے مادھیم سے چپٹی ستے پر کھینچا گیا چتر ہے مانچتر لیکن ایک گولاکار ستے کو پوری طرح سے چپٹا کرنا اسمبہ ہوئے ہیں اس لیے مانچتر ہماری بیبن جرورتوں کے لیے آبسک ہے کچھ مانچتر ایک چھوٹے چھتر کو ایوگ کچھ تتھیوں کو درس آتے ہیں دوسرے مانچتر ایک بڑی کتاب کی طرح تتھ ہو سکتے ہیں جب بہت سے مانچتروں کو ایک ساتھ رکھ دیا جاتا ہے تب یہ کیا بن جاتا ہے ایٹلس بن جاتا ہے ایٹلس بن جاتا ہے ایٹلس بیبن پرکاروں یہ بہت سے کھینچے گئی محبوں پر آدھا دت ہوتے ہیں تو ایٹلس کیا ہوتے ہیں بیبن پرکار کے مانکر کھینچے جاتے ہیں مانچتروں سے ایک گلوپ کو اپیکچھا ہمیں زیادہ جانکاری ملتی ہے تو مانچتر سے کس کی اپیکچھا یہ گلوپ کی اپیکچھا ہمیں زیادہ ملتی ہے کیونکہ جو گلوپ ہے وہ پردھوی کا ایک پردی روپ ہے تو ہمیں اس میں مہاساغر continent ایسے ان چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے لیکن جو مانچتر ہے مانچتر کیا ہے کہ ہمیں continent کے بارے میں اگر ہم continent کے بارے میں جانکاری لینی ہے تو continent ہو جائے گا پھر اگر ہمیں کسی دیس کے بارے میں جانکاری لینی ہے راج کے بارے میں لینی ہے تو ان سب کا ہم الگ الگ مپ ڈرو کرتے ہیں جس کے دورے ان سے ہمیں بہت ساری جانکاری پرابط ہو جاتی ہے تو مانچتر بیویڈ پرکار کے ہوتے ہیں جن میں سے کچھ مانچتروں کا ورنن کیا گیا ہے تو اس میں تین پرکار کے مانچتر بتائے گئے ہیں کون کون پہلا بھوتک مانچتر دوسرا راجنیتک مانچتر اور تیسرا thematic مانچتر چلیئے ایک ایک کر دیکھتے ہیں تو بھوتک مانچتر کیا ہے تو بھوتک مانچتر پرتھوی کی پراکٹک آکرتی جیسے پروت ہو گیا پتھار میدان ندیاں مہا ساغر اتیادی کو درسانے والے مانچتروں کو بھوتک یا اچھا وچ مانچتر کہا جاتا ہے تو پرتھوی کی کونسی پراکٹک جو آکرتی ہیں جیسے پروت ہے پتھار ہے میدان ندیاں مہا ساغر ان سب کے بارے میں جو مانچتر ہمیں بتاتا ہے اس کو کونسا فیجیکل یا بھوتک یا اچھا وچ مانچتر کہا جاتا ہے اب دوسرا ہے پولیٹیکل میپ یا راج نیتک مانچتر تو وہ کیا کہلاتا ہے جب ہم کسی راج نگر سہر گاؤں یا ویسر کے ویبن دیسوں یا راجیوں تھا تھا ان کی سیماوں کو درس آنے والے مانچتروں کو ہم کیا کہتے ہیں پولیٹیکل مانچتر کہتے ہیں تو جب کوئی مانچتر راج یا نگر سہر گاؤں تو ان کی جو سیماوں کا ندھارن کرتا ہے کہ یہ اس راج کی سیما یہاں تک ہے پھر یہاں سے دوسرا راج جا چال ہو گیا تو یہ جو ہمیں بتاتا ہے کونسا مانچتر بتاتا ہے پولیٹیکل مانچتر بتاتا ہے تیسرا مانچتر کون تھا thematic thematic مانچتر کیا تھا کہ کچھ مانچتر وسیز جانکاریاں پردان کرتے ہیں جیسے سڑک مانچتر ورسہ مانچتر ون ادیو آدھی کے وطرہ درسانے والے مانچتر اتیادی اس پرکار کے مانچتر کو thematic مانچتر کہتے ہیں تو thematic مانچتر کیا کہلاتا ہے تمیٹک مانچتر وہ ہے جو ہمیں سڑک کے بارے میں بتا دے ورسہ کتنا ہوئی ہے یا کس کس جگہ پہ ہو رہی ہے تو ون بتا دے ادیوک کہاں کہاں پہ ہیں تو یہ سب ہم کس میں درست آتے ہیں تمیٹک مانچتر میں ان مانچتروں میں دی گئی سوچنا کے آدھار پر اچھت نامکران بھی کیا گیا ہے اچھت نامکران کیا جاتا ہے تو مانچتر کے جو تین امپورٹنٹ گھٹک ہیں وہ کون کون ہیں دوری دیسہ اور پرتی گھٹک ہیں تین دوری دیسہ اور پرتی سب سے پہلے ہم دوری دیکھیں گے تو دوری کیا ہے دوری مانچتر ایک آریکھن ہوتا ہے جو پورے وشل یا اس کے ایک بھاگ کو چھوٹا کر کاغج کے ایک پنے پر دس آتا ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مانچتر چھوٹے پیمانے پر کھینچے جا سکتے ہیں لیکن اسے اتنی سعودانی سے چھوٹا کیا جاتا ہے تاکہ ستھانوں کی بیچ کی دوری واسطہ کرائے یہ تب ہی سمبھو ہوتا ہے جب کاغج پر ایک چھوٹی دوری اس تھل کی بڑی دوری کو یکتے کرتی ہے اس لیے اس ادیس کے لیے ایک پیمانہ چنا جاتا ہے تو پیمانہ کیا ہے اس تھل پر واسطہ ایک دوری تتھا مانچتر پر دکھائی گئی دوری کا انپات تو پیمانہ جیسے ہم لوگ مانتے ہیں جیسے ہم لوگ نے مان لیا ایک پانس سینٹیو میٹر برابر کتنا پانس سینٹیو میٹر برابر پانس سو میٹر ٹھیک ہے تو یہ پانس سو میٹر کیا ہے یہ ہم نے مانی کہ پانس سو میٹر اس کی واسطہ ایک دوری تھی اور یہ والی جو ہے یہ ہم لوگوں نے مانی ہوئی ہے یہ پیمانہ تو جو واسطہ ایک دوری ہوئی جو اس تھل پر واسطہ ایک دوری ہوئی اور مانچتر پر جو دکھائی گئی دوری جو مانچتر پر جو یہ واسطہ ایک دوری تھی اور مانچتر پر ہم نے پانس سو میٹر کو کس میں دکھایا پانچ سینٹی میٹر میں تو ان دونوں کا انبات کیا نکلے گا پیمانہ نکلے گا ٹھیک ہے کیا نکلے گا پیمانہ وہ دھارن کے لیے آپ کے ودیالے اور آپ کے گھر کے بیچ کی دوری دس کلومیٹر ہے جسے آپ مانچتر پر دو سینٹی میٹر کی دوری کو بیت کیا گیا ہے اس کا بھی پرائے ہے کہ مانچتر کا ایک سینٹی میٹر اس تھل کے لیے پانچ کلومیٹر کو درس آئے گیا آپ کے ریکھا چتر کا پیمانہ ایک سنٹی میٹر برابر پانچ کلومیٹر ہے اس پرکار پیمانہ کسی مانچتر کے بہت مہتپون ہوتا ہے اگر آپ کو پیمانی کی جانکاری ہے تو آپ مانچتر پر دیئے گئے کسی دو انستانوں کے بیچ کی دوری کو پتہ کر سکتے ہیں جب بڑے چھت پل والے بھاگوں جیسے مہادی دیسوں کو کاغج پر دکھا رہا نہ ہوتا ہے تب ہم لوگ چھوٹے پیمانے کا اوپیوک کرتے ہیں جیسے پانچ سنٹی میٹر اس تھل کے لیے پانچ سو کلومیٹر کو درس آتا ہے جیسے ہم لوگ نے مانا کہ یہ پانچ سنٹی میٹر ہے یہ کتنے کو درس ہے پانچ سو کلومیٹر کو درس آئے گا تو جب بھی ہمیں بڑے چھت پل والے بھاگوں جیسے مہادی دیسوں کو کاغج پر اگر ہمیں دکھانا ہے تو ہمیں کیسے پیمانے کا اوپیوک کرنا ہے چھوٹے پیمانے کا اور تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں چھوٹے پیمانے والا مانچتر لیکن جب یہ چھوٹے چھت پل والے بھاگ جیسے آپ گاؤں یا سہر کاغج پر دکھانا چاہتے ہیں تو ہم بڑے پیمانے کا اوپیو کرتے ہیں جیسے پانسو میٹر کی دوری کو مانچتر پر پانس سنٹی میٹر سے درس آیا جاتا ہے اب جیسے پانسو میٹر کی دوری اور کس مانچتر پر کتنے مدرس آیا ہے پانس سنٹی میٹر تو چھوٹے پیمانے میں درس آیا گیا ہے بڑی دوری کو ہم نے چھوٹے پیمانے پر درس آیا ہے یہ ہے نا کہ چھوٹے چھتر پل والے بھاگ جیسے آپ کے گاؤں سے تو جیسے ہمارا گاؤں ہیں تو اس گاؤں میں اس گاؤں میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جیسے کونہ کہاں پہ ہے کھل کا میدان کہاں پہ ہے تو یہ سب ہمیں ڈیٹیل مطلب اس میں بتانا ہوگا اس مانچتر میں تو اسی لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی چھوٹا چھتر پل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں بڑے پیمانے کا اپیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار کے مانچتر کو بڑے پیمانے والا مانچتر پیالاتے ہیں تو جب بھی ہمیں چھوٹے چھتر پل کو مانچتر میں درس آنا ہے تو کس پیمانے کا اپیو کریں بڑے پیمانے کا کیونکہ ہمیں ڈیٹیل انفرمیشن اس کے بارے میں دینی پڑے گی کہ کہاں کونہ ہے کہاں رستہ ہے کہاں نادی ہے کہاں کھیل کا میدان ہے کہاں پہ ہسپٹل ہے تو اس پرکار کے بڑے پیمانے والے مانچتر چھوٹے پیمانے والے مانچتر کی اپیچھا ادھک جانکاری دیتے ہیں تو بڑے پیمانے والے مانچتر چھوٹے پیمانے والے مانچتر کی اپیچھا ادھک جانکاری دیتے ہیں تو کون سے والے ادھک جانکاری دیتے ہیں بڑے پیمانے والے مانچتر چھوٹی گیا پچھا ادھر جانکاری دیتے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ سیمبلز دیئے گئے ہیں تو پہلا گھٹا ہم نے دوری پڑھ لیا مانچتر کا جو عوصہ گھٹا تھا تو یہ سیمبل دیئے گئے ہیں جیسے آپ نے دیکھا یہ کونے کا سیمبل ہو گیا پھر یہ کھیل کے میدان کا سیمبل ہو گیا پھر یہاں پہ دیکھو یہ پیڑ کا سیمبل ہو گیا تو ایسے ہی یہ سیمبل دیئے گئے ہیں تو اب دیکھیں ہم دوسرا کہ اب بتایا ہے کہ ایک گاؤں کا مانچتر ہے تو اب ہم لوگوں کو کیا پڑھنا ہے دسا کے بارے میں پڑھنا ہے تو دسا ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ ڈائریکشن ہے تو اوپر کیا ہوتا ہے ہمارا اتر نیچے دچھن یہاں پورا اور یہ پشم اور یہ ان دونوں کی بیچ کی دوری یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ اتر پورا ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا یہ دچھن پور ہو جائے گا اور یہ دچھن پشم ہو جائے گا یہاں پہ اتھر پششم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ادھیک تر مانچتروں میں اوپر دہینی طرف تیر کا نشان بنا ہوتا ہے جس کے اوپر او او مطلب اتھر لکھا ہوتا ہے یہ تیر کا نشان اتھر دسا کو درساتا ہے اسے اتھر ریکھا کہا جاتا ہے جب آپ اتھر کے بارے میں جانتے ہیں تب آپ دوسری کچھاؤں دساؤں جیسے پورا پششم و درشن کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں جیسے چار دساملو دو چتر چار دساملو دو میں چار مکر باتیں اتھر دچھن پورا پششم کو دکھایا گیا ہے وہ پردھان دکھ بندو کہلاتے ہیں تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پردھان دکھ بندو کیا ہے تو پردھان دکھ بندو جو یہ ہیں وہ جو ڈائریکشن ہے پورا پششم اتھر اور دچھن یہ ہی کیا ہے پردھان دکھ بندو ہے تو یہ پردھان دکھ بندو ہے آگے دیکھیں تو بیچ کی چار دیسائیں جو یہاں کی بیچ کی چار دیسائیں ہیں کون کون اترپور دچھنپور دچھنپسشم اترپسشم تتہ ان کے بیچ کی دیسائوں کی مدد سے کسی بھی ستھان کی صحیح جانکاری کا پتہ لگایا جا سکتا ہے چتہ چالدہ سم لو ایک سے نم لکھت دیسائوں کا پتہ لگائیے وکاس کے گھر سے سامودائق کے اندر تو اگر ہم وکاس کے گھر سے سامودائق کے اندر دیکھیں گے تو وکاس کا گھر کہاں پہ ہے وکاس کا گھر وکاس کا گھر ہم نے دیکھا تو یہ وکاس کا گھر ہے اور سامودائق کے اندر کہاں پہ یہ ہے تو وکاس کے گھر سے سامودائق کے اندر کہاں پہ ہے اتر دیسام میں ٹھیک ہے تو ایسی ہم لوگ ان کی ڈیریکشن کو پتہ کر سکتے ہیں تو ہم دکھ سوچک کی سائتہ سے کسی ستھان کی دیسا کا پتہ لگا سکتے ہیں یہ ایک ایسا ینتر ہے جس کی سائیتہ سے مکھ دساؤں کا پتہ لگایا جاتا ہے تو کس کی مدد سے ایک دکھ سوچک ینتر ہے جس کی مدد سے یہ ہے یہ دکھ سوچک ینتر ہے جس کی مدد سے ہم کیا ڈائریکشنز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس کی چنگی سوئی کی دسا ہمیشہ اتر دچھن دسا میں ہوتی ہے تو اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیشہ کہاں ہوتی ہے اتر دچھن دسا میں ٹھائرتی ہے ہمیشہ ہی تو اب تیسرا گھٹا کا آیا سمبل مطلب پرتیق یہ کسی بھی مانچتر کا تیسرا گھٹا کا ہے کسی بھی مانچتر پر واسطر کاکار پرکار میں بیمناکرتیوں جیسے بھونوں سڑکوں پولوں رکچوں ریلوں پیپٹری کوئے کو دیکھانا سنبھل نہیں ہوتا اس لیے بینش چترکشنوں چھایاوں رنگوں چتروں رکھاؤں کا فیوک کر کے درسائے جاتے ہیں تو یہ پرتیق کم اسطحان میں ادھک جانکاری پردان کرتے ہیں ان پرتیقوں کو استعمال کے دوارہ مانچتر کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے تتھا ان کا ادھیان کرنا آسان ہوتا ہے اگر آپ ان چھتروں کی بھانسہ کو نہیں جانتے تو آپ کسی دیساؤں کے بارے میں نہیں پروش سکتے تب آپ ان چننوں کی سائطہ سے کے دوارہ مانچتر سے جانکاری پرات کر سکتے ہیں مانچتر کی ایک بھی سواپی بھانسہ ہوتی ہے جسے سب یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ان پرتیقوں کے اپیوک کے سامن میں ایک انتراشتی سہمتی ہے تو یہ سب کیا ہیں روڈ پرتیق ہیں جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ ریلوے لائن میں بڑی لائن کا یہ سمبل ہو گیا میٹر لائن کا یہ والا سمبل ہو گیا پھر ریلوے لائن کا یہ سمبل ہو گیا پکی سڑک ہو گئی تو یہ ہو گئی کچھی سڑک ہو گئی سیما انتراشتی راج اور جلا کی تو انتراشتی یہ ہو گئی ٹھیک ہے راج جی کی یہ ہو گئی اور جلا کی یہ ہو گئی ایسے ہی ندی تالا ہے نا کنواں نہر پل تو یہ ندی یہ کنواں یہ تالا ہے نا اور یہ نہر یہ پل پھر ایسے ہی گر جگر مندر اور جو چھتری یہ سب ان کے سمبل ہو گئے پوشٹ آفیس کا سمبل ہو گیا یہ پوشٹ ان ٹیلیگرافی آفیس ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ پولیس ٹیشن کا ہو گیا پی ایس قبرستان یہ بستی کا ہو گیا یہ قبرستان کا ہو گیا پیڑ یہ ہو گیا ہے نا یہ بھاس کا ہو گیا تو یہ سب کیا اب جیسے یہ سمبل ہی تو بنی ہو گئے ہیں کہ یہ پیڑ کا سمبل ہے ہے نا یہ پیڑ کا سمبل ہے ریل لائن کا سمبل ہے بدیالے کا ہو گیا مندر کا ہو گیا یہ ندی کا ہو گیا تو ایسے یہ سب روڑ پرتیق کہہ جاتے ہیں تو کچھ روڑ پرتیق درس آئے گئے ہیں جو ہم نے دیکھ لی ہے پیوڑنے رنگوں کا اپیوگ کلوی اپیوگ بھی اسی ادیس سے کیا جاتا ہے تو ایک تو سمبل کا پرتیق کر لیا اور کچھ کلرز کا یوز بھی ہم لوگ کرتے ہیں کیسے ادھارن کے لیے نیلے رنگ کا استعمال جلاس ہے تو ہمیشہ جلاس ہے کے لیے ہم کیسا نیلے رنگ کا بھورا رنگ پروت کے لیے اور پیلا رنگ پتھار کے لیے اور ہر رنگ میدانوں کو درس آنے کے لیے پیوڑ کیا جاتا ہے تو اس میں جیسے ہم نے یہ ندی ہے نا تو یہ کیسے نیلے رنگ کے درس آئی گئی ہے نا تو اگر ہم لوگ دیکھیں اب دیکھیں گے ریکھا چتر تو ریکھا چتر ایک ایسا آریکھن ہے جو پیمانی پر آدھارت نہ ہو کر یاد داس پر استانی پر آدھارت ہوتا ہے کبھی کبھی کسی چتر کے کچھے آریکھن کی عرشتہ ہوتی ہے وہاں کے ایک استھان کو دوسرے استھان کے سافیکس دکھانے کے لیے ہوتی ہے مان لیجئے کہ آپ اپنے مطر کے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو راستے کی جانکاری نہیں ہے آپ کے مطر اپنے گھر کے راستے کو بتانے کے لیے کچھا آریکھن بناتے ہیں اس پرکار کچھے آریکھ کو بینہ پیمانی کی سائطہ سے کھینچا جاتا ہے تو اس ریکھا چتر تو اسے ریکھا چترمان چتر کہتے ہیں تو ریکھا چترمان چتر کیا کہلاتا ہے جس کو ہم اسکیج بھی بول دیتے ہیں اسکیج کیا ہے کہ ہم ایک رفلی آئیڈیا بنا دیا کہ پہلے آپ ایسے جانا پھر دائم مولنا پھر بائم مولنا مطلب ایسی ایک رفلی پیمانہ بنا کے آپ کو ایک جو مطلب ایک ستان سے آپ کو دوسرے ستان تک جانا ہے تو ایک رفلی میپ بنا دیا ہے تو اسی کو ہم لوگ کیا کہیں گے ریکھا چترمان چتر بولیں گے یہ کوئی پیمانی پر آدھارت نہیں ہوتا یہ کیا ہوتا ہے یاد دست پر آدھارت ہوتا ہے اور اس کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ رفلی ہوتا ہے کوئی نسچت پیمانہ ہم آپ کے نہیں کرتے ہیں کہ یہ تین سنٹی میٹر کمان کے کرا ہے یہ چار کرا ہے ایسی رفلی ہم لوگوں نے بنایا ہو گا تو اسی لیے해야 بولتے ہیں کہ جو کچھے آرے بینہ پیمانے کی ساتھے سے کھیچے جاتا ہے تو بینہ پیمانے کی ساتھے سے کھیچے جاتے ہیں ریکھا چتخ gente کہلاتے ہیں تو بینہ پیمانے کی ساتھے سے کھیچے جادے والے کچھے آرے ہیں ریکھا چتخ人 مجھت اب دیکھتے ہیں کھا کھا تو یہ پلان پلان کسے کہتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ پلان ایک چھوٹے چھتر کا بڑے پیوانے پر کھینچا گیا ریکھا چھتر کھاکا کہلاتا ہے کھاکا جیسے آپ کوئی مکان ہے جیسے یہ آپ کا مکان ہے ٹھیک ہے اب مکان میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے مالیا کیا آگے کے لیے کوئی جگہ چھوڑ دی ٹھیک ہے پھر آپ نے ایک روم کے لیے پھر یہاں گیلری نکلوا دی ہے نا پھر یہاں پہ ایک روم کر لیا تو ایسے جو آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے لیٹن بات روم کر لی تو یہ آپ جو مطلب پلان بنا رہے ہو اس کیچ ڈیٹیل پلان جو بنا رہے ہو اسی ہوں ہم کیا کہتے ہیں کھاکا کہتے ہیں تو وہ ہی کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھتر کا بڑے پیوانے پر کھینچا گیا رہا چھتر تو آپ کا گھر ایک چھوٹا چھتر ہے ہے نا اور اس کا کیا ہے ایک چھوٹے چھتر کا بڑے پیوانے بڑے پیوانے مطلب آپ نے ڈیٹیل اس کا انلسز کر رہے کہ اتنے بھائی اتنے کا گھر ہو جائے گا اتنے بھائی اتنے کا روم ہو جائے گا پھر بول دیا کہ اتنے کا بات روم بنایا جائے گا یا اتنا گیلری کے لیے چھوڑ دیا جائے گا ایک رفلی آئیڈیا تو اسی ریکھا چھتر وہ ہم کیا کہیں گے کھاکا کہیں گے پلان کہیں گے تو ایک بڑے پیوانے والے مانچتر سے ہم بہت سی جانکاریاں پرابت کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کبھی جاننا چاہتے ہیں جیسے کسی کمرے کی لمبائی اور چھوڑائی جسے مانچتر میں نہیں دکھایا جا سکتا ہے اس سمیں ہم لوگ بڑے پیوانے والے مانچتر کھینس سکتے ہیں جسے ہم کھاکا کہتے ہیں تو مانچتر سے تو ہم یہ چیزیں نہیں جان سکتے تو ہم کس سے جانتے ہیں تو ہم کیا ایک پیوانے والا ایک بڑے پیوانے والا مانچتر ریکھا چتر کھینس سکتے ہیں جسے ہم کھاکا کہتے ہیں کھاکا کے مدد سے ہم کیا کرتے ہیں جو لمبائی ہے چوڑائی ہے اس کا ہم detail analysis کر سکتے ہیں تو آئیے exercise دیکھتے ہیں تو پہلا جو پریشن ہے یہ مانچتر کے تین گھٹک کون کون سے ہیں تو مانچتر کے تین گھٹک کون کون سے تھے ایک تو تھا دوری کیا تھا دوری دوسرا دسا پھر تیسرا پرتیک جو سیمبل تھا ہے نا تو تین ہو گئے پھر پردھاندک بندو کون کون تھے میں نے بتایا تھا جو پردھاندک بندو direction کو جو سکرتے تھے پورا پشن پورا پشن اتر درچن یہ پردھاندک بندو تھے تو مانچتر کے پیمانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو واسطوک دوری ہوتی تھی جو واسطوک دوری ہوتی تھی اور جو پیمانے پر دوری ہوتی تھی اس کا ہی انپات کیا کہلاتا تھا اس کا انپات مانچتر کہلاتا تھا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھو پیمانہ اس طل پر واسطوک دوری اور مانچتر پر دکھائی گئی دوری کا انپات ہوتا تھا ہے نا تو نیشٹ کیا ہے گلوپ کی اپیکشہ مانچتر ادھک سہائک ہوتے ہیں کیوں تو یہ ہم لوگ انہیں پہلے بھی دیکھا تھا تو گلوپ کیا ہے کہ گلوپ ہمیں پرتفی کے ادھیان کے بارے میں بتاتا ہے لیکن جو میپس ہوتا ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ایریے کے بارے میں بتا دے گا یا ایک پرٹیکولر بھاگ کے بارے میں بتا دے گا تو اس کے بارے میں ہمیں بتائے گا جیسے ہمیں کونٹینینٹ ہے یا کونٹینینٹ کے اندر کسی دیش کے بارے میں پتا کرنا ہے کسی راج کے بارے میں پتا کرنا ہے تو یہ سب ہمیں کون بتاتا ہے مانچتر بتاتا ہے مانچتر ایون کھاکا کے بیچ کیا آنتا ہے تو بتایا تھا کہ جو کھاکا ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی چیز کی کسی کمری کی لمبائی یا چوڑائی ہے تو وہ مانچتر پر ہم لوگ نہیں پتا کر سکتے تو اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے ایک ڈیٹیل ایک پیمانے والا ایک مانچتر ایک بڑے پیمانے والا ریکھا چتر کیجھتے ہیں جیسے کھاکا کہتے ہیں تو مانچتر کے دوارہ ہم لوگ لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں نہیں پتا کر سکتے جبکہ کھاکا کے دوارہ ہم کر سکتے ہیں پھر کون سا مانچتر وستجانکاری دیتا ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ ایک لارج سکیل میپ بالا جو لارج سکیل میپ بالا تھا وہ آپ کو ایک ڈیٹیل انفرمیشن دیتا تھا دیکھنا آپ کو بتائیں یہ بڑے پیمانے والے مانچتر چھوٹے پیمانے والے مانچتر اب ایک چھاڑی جانکاری دیتے تھے اب کیوں دیتے تھے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا چھتر پھل جیسے آپ گاؤں کے بارے میں اب گاؤں میں کہاں کنواں ہیں کہاں پہ ہماری مین رستہ ہے بس اسٹین کہاں پہ ہے یا بولے جائے کھیت کہاں پہ ہیں یا اور بھی ہسپٹلز وغیرہ ہو گئے تو یہ سب چیزیں کہاں پہ ہیں تو یہ سب کس میں درس آئیں گے بڑے پیمانے والے مانچتر میں پرتیک کس پرکار کے مانچتر کے ادھن میں سہائک ہوتے ہیں تو پرتیک کس پرکار کے ادھن میں سہائک ہوتے ہیں اگر آپ دیکھو کہ ہم لوگوں کو روڈ وغیرہ بنانے یا تمیٹک ٹائپ کا جو ہوتا ہے جیسے تمیٹک مانچتر جیسے ہم بولتے ہیں تمیٹک مانچتر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ون ہو گئے یہ سب ہم لوگوں کو درس آنے ہوتے ہیں یہ دیکھنا جیسے یہ دیا گیا ون ہیں ادھوگ ہیں سڑک ہیں تو یہ سب کس کے دوارے ہم تمیٹک مانچتر میں درس آتے ہیں تو کس کے لیے امپورٹنٹ ہو جائے گا یہ تمیٹک مانچتر کے لیے ہے نا اب یہ دیکھو اس نے یہی پوچھا ہے پہلے والے وکلپ میں کی وکشوں کی وطروں کو دکھانے والے مانچتر کیا کلاتے ہیں تو وکشوں کو اگر وکشوں کے بارے میں ہمیں بتانا ہے تو تمیٹک مانچتر بتائے گا ہمیں ٹھیک ہے نیلے رنگ کا استعمال کسے دکھانے کے لیے جلاسے کے لیے بھورا رنگ کس کو بھورا رنگ پروت پیلا رنگ پتھار اور میدان ہرے رنگ سے ٹھیک ہے دکھ سوچ کا اپیوگ کس کے لیے کرتے ہیں تو دکھ سوچ مکھے دیسا کا پتہ لگانے کے لیے دکھ سوچ کا اپیوگ کیا جاتا ہے پیمانہ آوستک ہے اب پیمانہ کس کے لیے آوستک ہے میپ کے لیے یا ریکہ چتر کے لیے یا پرتیق کے لیے تو مانچتر کے لیے ہمارا کیا ہے پیمانہ آوستک ہے دیکھا چتر تو کیا ہوتا تھا ایک سکیچ ہوتا تھا بنام آپ کا جو ایک رفلی آئیڈیا بناتے تھے تو اس پر ہمارا یہ چیکٹر فنس ہو گیا تو دوستوں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک و سسکرائب ضرور کریں